جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معمولی سے عمل بہت بڑے عجر کا باعث بن جاتا ہے بہت بڑے عجر کا باعث بن جاتا ہے اور وہ عمل کیا ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے فائیو سکس فور من توضع فأحسن وضوءہ جو وضوء کرتا ہے اور خوبصورت وضوء کرتا ہے سن مراحہ پھر نکلتا ہے گھر سے فوجد الناس قد صلو مسجد پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اس کی اچھا وضوء کرنے اور اس تڑک اور شاک اور ذوق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہوتا ہے اعطاہ اللہ عز وجل مثل اجری من صلاہ وحضرہ لا ينقص ذالک من اجرہم شیئ جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں جو حاضر ہوئے اس کے نیت کو دیکھتے ہوئے اس کی عمل اور تڑک کو دیکھتے ہوئے اللہ ان سب کے برابر اسے اجر نصیب فرماتے ہیں تو یہ اچھی نیت کرنا اور وضوء خوبصورت کرنا اور یہ تڑک رکھنا کہ میں نے پہنچنا ہے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا لیکن جب جا کے دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ ٹائم چینج ہو چکا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے رستے میں کسی رکاوٹ کے وجہ سے نماز گزر گئی ہے لیکن اللہ اسے اجر سے پھر بھی محروم نہیں کرتا ہے صحیح الجامعی کی ایک روایت ہے سکس ڈبل ٹو ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتی متطہرن الی صلاة مکتوبہ گھر سے باوضو فرض نماز کے لئے جو نکلتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمْ اجر اس کو اللہ اتنا یہ عطا کرتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے کے لئے جا رہا ہے وَمَنْ خَرَجَ الْا تَسْبِيحِ الضُحَاءِ لَا يَنصِبُهُ إِلَّا إِيَّا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ آجِو چَعَشْتِ نماز کے لئے نکلتا ہے اللہ اسے عمرے کا سواب دیتے ہیں وَصَلَاةٌ عَلَى عِسْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّن اگر ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز پڑھتا ہے کوئی لغویات نہیں بولتا اللہ عِلِّيِّن کی کتاب جو ہے اس کے اندر اس کا نام لکھ دیتے ہیں موسیقی